چہنگ میں ڈاکووں کا پولیس سے آمنہ سامنا واردات کر کے فرار ہونے والے ڈاکووں کی پولیس پر فارنگ جوابی فارنگ میں دو ڈاکو ہلاک دو فرار ہو گئے ڈاکووں کی فارنگ سے کانسٹیبل احسان اور عرفان زخمی ہو گئے لوہریے ایڈ شاپنگ ڈل کھول کر کریں گے ہائی کورٹ نے مارکٹیں رات ایک بجے تک کھولنے کی اشاست دیتی انصداد سپوک کیس کی سامات کے طوران عدالت کا درختوں کی کٹائی پر مقدمہ درج کرنے کا حکم مہنگائی کا سنامی غریب کے ارمان بہا کر لے گیا چاول گھی چینی سمیت اشیاء ضروریہ کے دام آسمان پر چینی ایک سو تیس روپے فی کلو تک جا پہنچی یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی متعدد اشیاء کے ریک خالی شہری خالی ہاتھ واپس جانے پر مہنگائی کا طوفان کہر رٹھانے لگا چیگن غریب کے کشن سے آؤٹ ہو گیا سبزیاں اور پھل بھی عوام کے قوتیں خرید سے باہر بڑھتی ہوئی مہنگائی سے دکاندار بھی پریشان کہتی ہیں کہ مہنگائی مال خرید کر سستہ فروخت نہیں کر سکتے مہنگائی کے وار لگاتار ہفتہ وار مہنگائی کی شہرہ میں اشاریہ نو دو فیصد کا اضافہ ادارہ شماریات کے ریپورٹ نے حکومتی کارکردگی کا پول کھول دیا ریپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں ستائیس اشیاء ضروریہ مہنگی ہوئیں پنجاب میں گندم کی خریداری شروع قیمت انتالیس سو روپے فی مند چالیس لاکھ ٹن گندم خریدی جائے گی لہوڈ ڈیویجن کے لیے چھتیس لاکھ بوری گندم خریدنے کا حدف مقرر غریب کی سواری مورسائیکل بھی سستی نہ رہی سوزوکی نے اپنی مورسائیکلوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا سوزوکی مورسائیکل کی قیمتیں انتیس سے چھالیس ہزار تک بڑھ گئیں الپی جی مافیا عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگا منمانی قیمتوں پر فروغ تشاری الپی جی کا سرکاری ریٹ دو سو انتیس روپے فی کلو مقرر ساریفین گیس تین سو روپے فی کلو میں خریدنے پر مجبور چیئرمن بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو کی ہدایت بھی کام نہ آئی مہنگی بجلی سے ستائے ساریفین پر آور بیلنگ کا آساب مسلسل مسلط لیسکو فیلڈ افسران نے ساریفین کو نچوڑنا شروع کر دیا آور بیلنگ کی بھرما ریلوے میں مالی بہران شدت اختیار کرنے لگا مہکمے کے پاس سے تنخواہیں اور پینشن دینے کے لیے پیسے کم پڑ گئے بینکوں کے باہر لمبی لائنوں میں لگے پینشنرز حکومت کو کوستے رہے فیفٹی پرسنٹ تو بھی زیادہ گورنمنٹ دے اپنے فگر نے کہ میں گائی ہو گئی ہے ایک سال دے بیچ ملازمین نوں پینشن نوں ایک سال جا کی دیتا ہے کسٹم ہمکام کا انوخہ کانوما ٹیمپرنگ میں پکڑی گئی گاڑی شورم فروخت کے لیے کھڑی کر دی کسٹم انسپیکٹرز کے خلاف اندراجی مقدمہ کی درخواست پر سمات عدالت نے ایس پی صدر کو وضاحت کے لیے طلب کر دیا ذل شاہ کے انتقال سمیت دس مقدمات کی تحقیقات پی ٹی اے رہنما یاسمین راشیر اسلام اقبال اور محمود الرشید کی جی آئی ٹی کے سامنے پیشی ذلائع کے مطابق محمود الرشید جی آئی ٹی کے سوالات کے تسلی بخش جوابات نہ دے سکے اس ملک میں دو قانون ہیں ایک قانون ہے غریب کے لیے ایک قانون ہے امیر کے لیے غریب کے لیے قانون یہ ہے کہ ہم عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں اور جو امیر کے لیے قانون یہ ہے کہ پچاس روپے کے سٹام پیپر کے اوپر پچاس روپے کے سٹام پیپر کے اوپر سالوں حال سے باہر جا کے بیٹھا ہوا ہے آپ اس میٹر کو بھی دیکھیں کہ ایک بندہ اس طرح تو پوری جیل رہا ہو سکتی ہے اس طرح تو سارے بندے رہا ہو سکتے ہیں کیسز بنانے سے مہنگائی ختم ہوتی ہے تو بسم اللہ کریں اسلام اقبال حکومت پر برس پڑے کہا کہ ہم پیشیاں بھگت رہے ہیں ایک امیر آدمی پچاس روپے کے سٹام پیپر پر لنڈن چلا گیا ممنوع فنڈنگ کا کیس اسد عمر کو ایف آئی اے کا بلاوہ آ گیا پی ٹی آئی رہنمارک کو چودہ اپریل کو ایف آئی اے طلبی کا نوٹس جاری اسد عمر سے خیر ملکی ممنوع حکوم کے استعمال کے بارے میں پوچھ کش ہوگی عدالت کے بارے میں وہ انہوں نے سب نے تقریریں کی ہیں اور کہتے کیا ہیں کہ یہ اقلیتی فیصلہ ہم منظور نہیں کرتے میں نے آپ کو عدالتی نظام تو بتا دیا کہ عدالتی نظام میں تو ایسا کوئی چیز ہے نہیں کہ پوری سپریم کورٹ کی اکثریت کرے لیکن پارلیمان تو چلتی ہی ووٹوں کے اوپر ہے پارلیمان تو چلتی ہی اکثریت کے اوپر ہے مجھے یہ بتائیں کل یہ جو اقلیت نے فیصلہ کیا پارلیمان کی اکثریت نے اقلیت نے اور چھوٹی اقلیت نے اقلیت بھی کوئی باری بارکم اقلیت نہیں امپورٹڈ حکمران عوام میں جانے سے گھبراتے ہیں پی ٹی اے رہنمہ آسد عمر کا تنس کہا کہ پارلیمان کی اقلیت نے جو اقلیت پاس کی اس کی جگہ ردی کی ٹوکری ہے مہنگائی ختم کرنے کے دعویداروں نے ریکارڈ قائم کر دیئے مبینہ ساز پاس کر کے پی ایچ اے کو کروڑوں کا ٹیکہ لگانے کا الزام سابق ایم اے نے تحریک انصاف فیصلہ انٹی کرپشن میں طلب پی ٹی اے رہنمہ کو دس سیپرل کو پیش ہونے کا حکم